بسم اللہ الرحمن الرحیم حقام سب سے عالی ہے جس کی ذات سب سے عالی ہے جس کی صفات سب سے عالی ہے اور درود لا محدود حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ ناز کے اندر بارگاہ پروقار کے اندر بارگاہ عقیدت کے اندر بارگاہ محبت کے اندر بارگاہ چاہت کے اندر بارگاہ نبوت کے اندر بارگاہ خوشبت دار کے اندر حدیتاً عقیدتاً محبتاً نظرانتاً تحفتاً مبدتاً عدباً پیش کرنے کے بعد نوسرت فتح علی خان کا عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مشہور و معروف قبال استاد نوسرت فتح علی خان سولہ اگست انیس سو ستانوے کو لندن کے کرامویل ہاسپٹل میں صبح گیارہ بچ کر پچپن منٹ پر حرکت قلب بند ہو جانے سے انتقال کر گئے وہ انیس سو ارتالیس میں فیصل آباد لائل پور میں پیدا ہوئے تھے انتقال سے دو روز قبل لندن کے ایک معروف انگریزی اخبار کو اپنا آخری انٹرویو دیتے ہوئے کہا تھا کہ ان کا سینہ عشق رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منور ہے اور ان کی آواز کا سارا سوز و گداز اسی عشقی مرہون و منت ہے زندگی میں کئی بار انہیں بحالت خواب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت بابرکت کا شرف حاصل ہوا ہے میری دلی خواہش ہے کہ جب بھی موت کا فرشتہ میری روح قبض کرنے آئے تو میری نظر روزہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جمی ہو اور ہونٹوں پر دروش شریف کا ورد ہو ہم پڑتے ہیں اپنے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر دروش کاروبار جو کرتے ہیں تو حسین کرتے ہیں کیونکہ اس میں پرافٹ بہت زیادہ ہے خوشک شاخوں کو وہ تازہ غلاب دیتے ہیں اہد پیری کو وہ پھر سے شباب دیتے ہیں پرلے درود چپنا رہ خدا کی قسم تیرے سلام کا وہ اب بھی جواب دیتے ہیں کیونکہ جان ہے وہ جہان کی جان ہے تو جہان ہے کرو تیرے نام پہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جان فدہ نہ بس ایک جان دو جہان فدہ دو جہان سے بھی نہیں جی بڑا کرو کیا کروڑوں جہان نہیں بالا غلعلا بھی کمالی ہی کشا فدجا بھی جمالی ہی حاصلت جمیوں خسال ہی سلو علیہ وآلہ میں تھا کیا مجھے کیا بنا دیا مجھے عشق احمد عطا کیا ہو بھلا رسول کی آل کا سلو علیہ وآلہ کی محمد سلو علیہ وآلہ وسلم سے وفا تُو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوہو کلم تیرے ہیں